شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخِ نوے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین اکرام السلام علیکم تسلیم احمد صابری ماہ محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہمارے ہیں حسین میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین اکرام ماہ زلحج جب بھی آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اس ریگستان میں گئے اور قربانی ہوئی اور جب ماہ محرم الحرام آتا ہے تو حضرت امام حسین اور ان کے رفقہ کی شہادت اور قربانی کی یاد آتی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حیدر کرار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ القریم کے ساتھ کرب و بلا کی سرزمین سے گزر رہے تھے تو مولا کائنات نے فرمایا اور امام علی مقام عمر میں کم سندھے چھوٹے تھے مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرے شہزادے میرے بیٹے حسین کو بے کسی کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا اور پھر امام علی مقام سے پوچھا کہ حسین اس وقت تم کیا کروگے عرض کی ابباجان اس وقت میں صبر کروں گا اور صبر کے ساتھ اپنی قربانی پیش کروں گا ماہِ ذلحج میں جب یہی قربانی ہوئی یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام والد نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کیا تھا کہ بیٹے میں تمہیں خواب میں دیکھا میں تمہیں زبا کر رہا ہوں تمہارا کیا خیال ہے حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں ابباجان آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے کتنی مماثلت ہے دونوں بیٹوں کے جواب میں دونوں بالد کے سوالوں میں دونوں بیٹوں کے جواب میں کتنی مماثلت نظر آتی ہے کیا خوب اقبال نے کہا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل ناظرین اکرام یہ قربانی ہی تو ہے کہ جو جان ہے عیسار یہ جان ہے دین کی اور یہ ہر ایک کا منصب نہیں ہے ہر ایک کا کام نہیں ہے اس کے لیے لوگ چنے جاتے ہیں رب کی بارگاہ سے امام علی مقام نے قربانی کے ساتھ عظیم مثال قائم آج قربانی کے حوالے سے ہی ہم اس پروگرام میں دسکشن کریں گے کہ قربانی کی حیثیت کیا ہے اور پھر اس قربانی کے زیل میں امام علی مقام اور ان کے رفقہ کی قربانی کی کیا مقام ہے اور کیا حیثیت ہے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بہت ہی محزز مہمان تشریف فرما ہے ممتاز سکولر ہے پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب السلام علیکم لگ سب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ تشریف الحمدلللہ شکر الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک اور ممتاز سکولر ہے علامہ حسین وسودی صاحب السلام علیکم وسودی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین مفتی سید نور احمد الرحمنی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی لوگ سب آغاز کرتے ہیں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جتنے راستے ہیں اس میں قربانی کی حیثیت کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے یا ربی بالمصطفیٰ بلی المقاسد انا وقت اللہ نا محمد آئے آوازی الکرمی باہد حمد و صلاح کے شاوری بھائی بات بڑی سادہ سی ہے اور سادگی اس لیے کہ جس مہینے میں بیٹھ کر ہم قربانی کی بات کر رہے ہیں اور جن بنیادی مبادیات کے جانب آپ نے سرنامہ کلام میں وضاحتا سراحتا بتلا دیا کہ مانع مرادی قربانی کے کیا ہیں اس کے بعد صرف ایک ہی بات رہ جاتی ہے آیا اس عمل میں عقیدت اور عقیدہ ہے یا نہیں ہے اگر عقیدت اور عقیدہ ہے تو قربانی رب کی رضا میں شہادتِ عظمہ کی صورت میں قبول کی جاتی ہے اور اگر اس سے نکل جائے تو وہ منافقین بھی حضور کے زمانے میں ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن جب باہر نکلتے تھے تو وہ مکر و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین کا عنوان بن جاتے تھے اور اس پورے عنوان میں جو قربانی کا فلسفہ ہے نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل بقول اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ یہ اخلاص نیت اور تدبیر منزلت اور رب کی رضا کے بغیر نہ قربانی کوئی دے سکتا ہے اور نہ قربانی قبول ہو سکتی ہے بے شک بے شک آج یہ ایام جن کو ہم عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اور بارگاہ حسینیت میں قبولیت کے التجا کے ساتھ پیش کرتے ہیں اصل میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ہر قدم پر شیطان مکر کے وہ جال بچھاتا رہا ہے جو حضرت ابراہیم کے سامنے بھی اس نے جال پھیکے اور اس نے یزید پر بھی پھیکا اس نے یزیدیوں پر بھی پھیکا اور اس نے حسینیوں پر بھی پھیکا کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ اس نے وعدہ کیا کہ میں تو ورغلاؤں گا لیکن بچنے والے قوم تھے وہاں بچنے والے دونوں انبیاء اور یہاں ان کی نسبت کے ساتھ ان کی اولاد میں حسین ابن علی تبی اللہ تعالیٰ انہما اور یہ جو کیفیت ہے قربانی کی میں صرف یعظ کرتا چلوں کہ یہ اپنے بازو سے اپنی طاقت سے اپنی خواہش سے نصیب نہیں ہوں گے بشک صحیح یہ تو وَلَا نَبْلُوَنْكُمْ بِشَائِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوَ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ کی وہ تعبیر ہے کہ جہاں انہیں یہ معلوم ہے کہ مجھے تو یہ پتا ہے کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ قرآن ہمارے گھرانے میں اترا تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں خلاف شریعت کسی عمل کا آج تک مرتقب نہیں ہوا اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کس کا نواسہ ہوں اور لوگوں تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ دین اسلام کی حقانیت کے لیے میں اپنے گھر کو یعنی مدینہ کو چھوڑ کر نکلا ہوں باوجود اس کے کہ تم میرے خون کے در پہ ہو تو تم میری جان لیے بغیر مجھے نہیں جانے دوگے اور وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے میں یہ بتلا دیا تھا کہ یہ بچہ شہید ہوگا شہرہ تھا اس کا چرچہ تھا چرچہ تھا اور کہ یہ نانا کے دین کی آبیاری یہ کرے گا صاحبی بھائی بلکل یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ دین کی آبیاری حسین ہیں اور دین کی آبیاری کیسے حضور حلقوں پر بوسہ لیا کرتے صاحبی نے اس کے رسول اللہ علیہ وسلم کوئی وجہ کہا کہ شہدت عزمہ اس سے نصیب ہوگی پھر کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ فرمایی کہ اللہ نے حسین کو کس کے لیے منتخط کیا کہا اس کام کے لیے منتخط کیا کہ جہاں پر یہ نبوت کے تاجدار کی حصہ جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ شریعت کے حفاظت کرے تو شریعت کے حفاظت میرے بعد حسین کرے گا بے شک قبلہ حابیل اور قابیل کے ہام دیکھتے ہیں کہ پہلی وہ قربانی دی گئی وہ مال کی قربانی جان کی قربانی کا آغاز تاریخ میں کیا ملتا کہاں سے ہوئی قربانی کے حوالے سے جیسے کہ ابھی آپ نے خود ہی بیان کر دیا کہ اگر قربانی ہی دیکھنی ہے تو جب انسانیت اس زمین پر اتری اور حضرت آدم اور حضرت حفاظت آئے اور پھر حابیل اور قابیل تو قربانی تو وہیں سے شروع ہو گئی ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا کے اگر دیکھیں تو خود اس سورہ مبارکہ کو ہم لے لیتے ہیں یہ جب اس پہلور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کلی طور پر ہمیشہ سے جب سے بھی ہم تاریخ کو لیں گے تو کیا ہے انسانیت خسارے میں مگر یہ کہ چار مرحلوں کو تیہ کرنا ہے اور وہ کیا ہے یعنی اور قربانی ہی وہ سب سے بلند آواز ہے جسے ہم کہیں گے حق کی آواز اور اسی کے نتیجے میں پھر ہم دوسری اگر سورہ کو بھی دیکھ لیں جیسے آپ نے جس سے آغاز کیا تو میں کہوں گا کہ ہاں صحیح بات تو یہی ہے کہ رسول کو خدا وندِ عالم نے کوثر کی نعمت جب عطا کی اور کوثر کی نعمت کی بدلے میں خدا نے اپنے حبیب سے مانگا کیا فَصَلْ لِي رَبِّ وَنْحَدْ دو چیزیں مانگئے ایک نماز کا خیام اور دوسرے نحر والی قربانی دیکھیں جس سے آپ نے آغاز کیا کہ ابتدا کیا ہے اسماعیل ہیں اور انتہا ہے حسین تو میں وہاں پہ وہ بھی جملہ استعمال کرلوں گا کہ جہاں کہ خود اللہ اللہ بائے بسم اللہ مانے زبہ عظیم آمد پہ تھا یعنی گویا کہ ابتدا قرآن کا بھی حوالہ وہاں اقبال نے دے دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ جو فَدَائِ نَوْهُ بِزِبْحِ نَظِيم کی منزل ہے یعنی حضرتِ ابراہیم کے زمانے میں حضرتِ اسماعیل سے بھی قربانی مانگی گئی اور تمام انبیاء نے قربانی دی کرب اور بلا کی سرزمین جسے خاندانِ اسماعیل تحارت کے پاکیزہ خون نے جس کی سنت قرآن سے بھی ہے کہ اِنَّمَا يُرِذُ اللَّهِ لَيُّذِبَانِ وَمَرَيْسَاحَلَ الْبَائِدُ وَيُتَاحَرَكُمْ تَتْحِرَا وہ خونِ پاکیزہ جب اس کرب اور بلا کی سرزمین پہ گرا تو یقینت سارے انبیاء کو وہاں پر زہمت اور مشرقتیں اٹھانی پڑے یہ تاریخ پر انسانیت اس پر قربانی ہے ناحر والی قربانی ناحر والی قربانی نیری خری قربانی جس کی خداوند عالم نے رسول سے طلب کی تھی اور وہ قربانی وہاں پیش کی ہے تو یہی سرزمین کرب اور بلا کی زمین کرب و بلا بنی اور عرش معلا بنی قرآن مجید نے بھی تذکرہ کیا جب حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر آیا تو فدیعہ کا ذکر کیا اب اس فدیعہ کا کی قربانی اور اس کے بعد امام علی مقام کی قربانی اس ربط کو کیسے دیکھ رہے ہیں نحمد و نسلی رسول کریم اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فالقرآن المجید والفرقان الحمید قل انہ صلاح کی ونسکی ومحیایا ومماتل اللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرعوف الرحیم تمام تاریخیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اور درد و سلام اللہ کی رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے معلی حضرت رحمت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن قربانی قربانی قربا یقربو سے قربما یقربو سے کے وزن پر کہ قریب ہونا تو بی نیر تو بی کلوس یہاں ایک بات سمجھئے گا جو آپ میں انٹرو میں اور ہمارے معزز نیوان نے بات کی حضرت ابراہیم خلاللہ کا تذکرہ حضرت اسماحی زبیاللہ کا تذکرہ چند رہا ہے اور وہاں آپ نے بھی بات کی تھی انٹرو میں کہ سیدنا علی حیدر کررار اور سیدنا امام حسین سب سے بڑی مماثلت اس دونوں میں یہ ہے یکجہ یہ ہے کہ دونوں قربانی کے وقت حالت شعور میں تھے ورنہ اکثر جو لوٹ ہوتے ہیں یہ شعور رکھتے تھے کہ قربان ہو رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کس طرح جا رہے ہیں قل انہ صلاتی وہ رسول کی باتیں قرآن کی آوازم کے ذہن میں تھا قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے کہہ دیں انہ صلاتی بے شک میری نماز ونسکی میری قربان ومحیایا میری پوری زندگی ناصف کربلا کے دس دن نہیں بلکہ میرے ترپن سال بھی دیکھو میرے اخلاص بھی دیکھو میرا آمال بھی دیکھو میرے سجدے بھی دیکھو میرے باز بھی دیکھو میرے انداز تکلم بھی دیکھو میرا حالت معاشرت بھی دیکھو میں کس طرح ہوں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اخلاص ہے ان کے ساتھ یہ وہ سیدنا علی حیدر کررار کے صاحب زادے ہیں جن کی طریبیت وہاں قرآن جو لفت استعمال کرتا ہے یابنیہ کا لفت استعمال کرتا ہے ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل زبیل اللہ سے بات کرتے ہیں تو یابنیہ کا لفت استعمال کرتا ہے اس کا مطلب اے میرے جان جگر اے میرے لخت جگر اور میں ہی دیکھتا ہوں کہ جب سیدنا علی حیدر کررار امام حسین سے بات کرتے ہیں تو انداز بھی وہی ہوتا ہے یعنی کہ رب زلجلال قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے لئے تمہیں ملت حنیف پر چلنا ہے تمہیں ان کے انداز کو اپنانا ہے اور اس انداز کو اپنانے والے سیدنا علی حیدر کررار یا حسین بن علی رضی اللہ تعالی وہ پوری کائنات کے لئے مشاہلے رہا ہے یہاں کچھ چیزیں بہت اہم نقات پر ہیں ہمیں سمجھنا ہے امام حسین نے مجھے بتا دیا کہ اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں بات قربانی کی ہے تو زندگی بھی اللہ کے لئے موت بھی اللہ کے لئے بیٹھنا بھی اللہ کے لئے کھڑا ہونا بھی اللہ کے لئے عطا کرنا بھی اللہ کے لئے لینا بھی اللہ کے لئے کلام بھی اللہ کے لئے سماد بھی اللہ کے لئے جوان بیٹی کی قربانی بھی اللہ کے لئے چھ ماہ کے بیٹے کی قربانی بھی اللہ کے لئے پانی دشمن کو پلانا بھی اللہ کے لئے سبر کرنا بھی اللہ کے لئے شکوہ نہیں شکر کرنا بھی اللہ کے لئے اور اپنی جان کو اس کے سپرد کرنا اور یہ کہنا پروردگار راضی رہوں کیونکہ میں تیرا ہوں ہمارے ہیں حسین دیکھتے رہیے ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائے گے شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین حسین و منی و آنا من الحسین شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین حسین و منی و آنا من الحسین حسین جیسا شہید جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے چھوڑی کے نیچے گلا ہے لیکن زبان پہ کوئی گلا نہیں ہے پکارے پکارے یا بس اے سکینہ پکارے یا بس اے سکینہ سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینہ کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے چھوڑی کے نیچے گلا ہے لیکن زبان پہ کوئی گلا نہیں ہے یزید دنیا میں لاکھ آئے یزید دنیا میں لاکھ آئے اور شمرنے بھی ہے ظلم ڈھائے چراغ توہید پھر بھی صادق جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے حسین جیسا شہید آزم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے ناظرین اکرام آج بات ہو رہی ہے قربانی کے حوالے سے اور منقبت بھی امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کی گئی لوگ سب میں جس طرح عرض کر رہا تھا مفیس صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ فدیعہ کا ذکر قرآن مجید فرما کر اور پھر اسے زبع عظیم قرار دے رہا اور یہ اشارہ کس طرف دوسری بات یہ بھی پیش نظر رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا آمادگی بھی ہے اور بھرپور ذوق و شوق خوشو و خضو کے ساتھ آمادگی بھی نظر آ رہی ہے لیکن پھر قربانی سے روک دیا گیا اور دوسری جانب حضرت اسماعیل حضرت امام علی مقام کی قربانی بھی ہے اور نہ صرف ان کی قربانی بلکہ خانوادے کی قربانی ہے تو کیسے رب دیکھ رہے ہیں دونوں قربانیوں کا سابری بھائی بات سادہ سی ہے وہ یہ کہ نبوت کو اپنی تابنا کی شہادت میں دکھانی ہے اللہ اللہ غریب و سادہ و رنگی داستان حرم بالا معاملہ یہ ایسے نہیں ہے یہ کربلا ایسے نہیں ہے یہ حسین جو آسمان سے حضور کے دل پر القاہ ہو کر وحی کے صورت میں آتا کہا جاتا ہے کہ رسول یہ نام رکھی ہے یہ بلا سبب نہیں ہے حضور کا اشکبار ہونا بلا سبب نہیں ہے حضور کو بھی معلوم ہے کیونکہ ہمارا یہ ایمان کامل ہے کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ علوم مخفی عطا فرما دی ہے جس کے تحت انہوں نے موت اور زندگی کو ملاحظہ فرمایا انہیں یہ پتا تھا کہ حسین کہا جا رہے ہیں حضور کے پاس یہ اختیار تھا حضور جب نماز پڑھتے ہوئے یہ اپنی رضا کے ساتھ اپنی محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دل میں محسوس کر رہے ہیں اور تہویل قبلہ ہو رہا ہے تو کیا یہاں امامِ عالی مقام کی زندگی کو حضور کی دعا نہیں بچا سکتی تھی بے شہر کیا فدیہ کی کیفیت یہاں اس طرح سے نہیں آ سکتی تھی اور کیا امامِ عالی مقام خود ہی چاہتے تو بچ نہیں سکتے تھے کیا کیا بہتری مقرد میں آپ سے ہی فرما رہے ہیں وہ تو گئے ہی قربانی کے لئے اصلا یہ ہے انہوں نے جب آنکھ کھولی تو شہادت کے عنوان کے ساتھ آنکھ کھولی ہے اور انہیں یہ معلوم تھا کہ پہلی تفسیر میں ہوں اور یہ آئے تطہیر کی مجھے پوری طرح سے تفسیر اپنی زندگی میں اور اپنے گھرانے کے ذریعے پیش کرنی ہے کیونکہ قربانی پاکی عزا چاہیے اور تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے اینہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو نور میں نار کی آمدش نہیں اتکتی تو یزید کیسے یہ چاہتا تھا کہ وہ بیعت کروا لے اس لیے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ نور ناریوں سے تعلق رکھے یہ کیفیت جو نور کی ہے وہ یہ کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا یہ کونسی نظرِ انہائت ہے یہ کونسی کیفیت ہے یہ قربانی یہ شہادت یہ حضرتِ امامِ آلی مقام کے دروازے کی ان کی رضا کے ساتھ بھی کہے امتِ مسلمہ کو اور یہ جو نصیتیں ہیں ان کے فضائل ہیں اور جو مکاتیب لوگ جانتے ہیں جو لکھا جو کہا جو بولا اور امامِ آلی مقام کا مدینہ شریف سے لے جا کر کربو بلان تک جانا اور اس مقام تک جا کر آخری جملے ادا کرنا ان سب کا ارتباط آپ دیکھئے قرآنی آیات کی تفاصیر ہیں اب یہ جو فدیہ ہے امامِ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام ہیں حضرتِ اسماعیل علیہ السلام ہیں اور یہ خانوادہ اہلِ بیعت ہیں ان سب کے انوانات کو آپ یقجہ کر لیجئے کہ حضور کی وہ بات کہ یہ میرا بیٹا عظیم کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ گویا زبِ عظیم کی تکمیل ہو زبِ عظیم کی طرف زبِ عظیم کی طرف اور یہ زب کا جو لفظ ہے زب میں کہیں کہیں لوگوں کی مجنوریہ بھی آ جاتی ہیں خواہشات اور ارادات کچھ اور ہوتے ہیں لیکن معاملات کچھ اور بن جاتے ہیں لیکن یہ تو اپنے گھر سے سابر بھائی سوچئے جملہ کہ لوگوں مجھے پتا ہے تم میرے خون کے پیاسے ہو تم میری زندگی لینا چاہتے ہو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو یہ جملہ امامِ عالی مقام کے لاعلمی کی بنیاد پر نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خانوادے کو یہ علم دیا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو اب یہ ہاتھ غیر کو کیوں نہیں دے رہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے شریعت کی بنیادی مبادیات کو بدلا جس نے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا خواب بعد میں کیا ہو لیکن نبی کے نواز سے کو اللہ نے علم دیا اور یہ وہ شخص ہے جس نے شریعت متحرہ کا مذاق بڑایا اب ایسے وقت میں یہ ذمہ داری ہے اور حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کا وہ جملہ جو آخری جملہ ہے جو کربلا کا قرآن کا ایمان کا اسلام کا افراد کا بنیادی حقوق کا سب سے بڑا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین کی زندگی لے کر تم جیت گئے تم جیتے نہیں ہو یا جیت تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ ہمیشہ کے لیے ہار گئے ہیں بے شک بے شک مسعودی صاحب اختتام کی طرح ہم بڑھ رہے ہیں وقت بھی زیادہ نہیں ہے جو رسم شبیری کا عنوان ہے یہ کیا پیغام کیا دے رہی ہے اس امت مسلمہ کے لیے اس میں کیا پیغام ہے جی جیسے میں ارز کر رہا تھا کہ تا قیامت خط استبداد کا موجِ خونِ جمعنی ایجاد کا حسین ابن علی نے یہ جو قربانی تھی اس قربانی کا اصل مقصد کیا تھا وہی جس کو ہم اور آپ نہر والی قربانی تصمیل کرتے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ ایک طرف خلیل اللہ کی قربانی تھی کہ جس کی جگہ کیا ہے قربانی خداوند عالم نے قبول کیا اور اسے اس وقت تک کے لیے رکھ دیا کہ جب دین کو قابل ہونا اور وہاں پر اپنے حبیب سے جب قربانی ایک خلیل کی قربانی ہے ایک حبیب کی قربانی ہے جو فرق خلیل میں وہی حبیب کے حوالے سے بس میں اتنا کہوں گا کہ جی ہاں ان کی قربانی اور ان کی قربانی کا درجہ یہی ہے وہاں ایک اسماعیل زبا کے لیے پیش کیے گئے جہاں میرے رسول نے اٹھارہ اسماعیل ایک دن میں قربوبالا میں دیئے ہیں لیکن کیوں اس لیے کہ پھر علامہ اقبال نے وہ بات کہی نہ کہ کیا ہے رمض قرآن از حسین آمو یہ قرآن کا معنی محکم جیسے زبہ عظیب معنی زبہ عظیب وہ کیا ہے حسین ابن علی کی قربلا کی قربانی اسی طریقے سے رمض قرآن یہ رمض قرآن کہاں سے ملے گا یہ رمض قرآن کربلا سے ملے گا کسی شاہد میں اچھی بات گئی گی کہ مسجد کی صفوں سے سر کو اٹھا کر دے توحید تجھے حسین کے سجدے میں تو یہ جو توحید کی تعلاش ہے یہ تعلاش کے لیے ہی یہ قربانیاں دی گئیں کیوں اس لیے کہ جیسے کہ بار بار ڈاک صاحب نے بھی کہا آپ نے بھی کہا مصرح صاحب نے بھی فرمایا کہ ان سب چیزوں کا محور کیا تھا ان سب چیزوں کا محور یہ تھا کہ انسان کو بیدار ہو لینے ہر قوم قکارے گی ہمارے ہیں ہمارے ہیں حسین بے شک مفتی صاحب بڑا مشکل ہے اگر آپ اپنی محبوب کوئی بھی کائنات کا کوئی انسان اپنی محبوب چیزوں کی فیرست بنائے گا تو بڑی طویل فیرست ہوگی لیکن کائنات کا ہر انسان جان کو اپنی تمام محبوب چیزوں سے مقدم رکھے گا جان دینا جان کی قرمانی ہر ایک قرمانی سے بڑھ کر ہے اس اعتبار سے اس قرمانی کی اس شہادت کی اہمیت کو کس طرح دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید کر کر یزید فانی شہید ہو کر حسین باقی حسین مصبت حسین کامل یزید ناقص یہ ایک ایک اسکل آف تھارٹ ہے یاد رکھیے گا کہ للہیت جب آتی ہے تو انائیت جاتی ہے جہاں انائیت ہو للہیت نہیں ہوتی اور جہاں للہیت ہو انائیت نہیں ہوتی اور انائیت اسی وقت جاتی کہ جب انسان اپنی جان اپنا مال اپنی عزت سب کو قربان کر دے قرآن نے کہا اموالکم و اولادکم فتنہ یہ مال بھی تمہیں لئے فتنہ ہے یہ اولاد بھی تمہیں لئے فتنہ ہے فرشتے کہتے تھے نحن نصبی بحمدک و نقدس قال انی آلہ پروردکار ہم ہیں تیری تقدیس کیلئے یہ تو قتل و غارت کریں گے قرآن جبرائیل لے کے آئے فرشتے ہیں اموالکم و اولادکم فتنہ یہ جبرائیل فرشتے لے کے آئے کہ مال بھی فتنہ ہے آزماج بھی فتنہ ہے ارے حسین آپ پر سلام اولاد بھی قربان کر دی جان بھی قربان کر دی قرآن کی عملی تفصیل بن گئے اموالکم و اولادکم فتنہ کی کہ سب میں نے رب زلجلال کی بارگاہ میں عطا کر دیا جب آپ رب زلجلال کی بارگاہ میں عطا کرتے ہیں اس کے قریب ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے اور جب اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے تو زمانہ کوئی بھی ہو آپ کا نام زندہ رہتا ہے آتے رہیں گے لوگ مگر حسین کا نام زندہ رہے گا آج کے نوجوان ینگ سٹر کے لیے پیغام ہے صیرت امام حسین کو پڑھئے ان دنوں کو اپنانا نہیں ہے منانا نہیں ہے بلکہ اپنانا ہے بے شکل آپ کی کردار میں آپ کی گفتوں کے اندر اگر یزیدی صفات ہیں تو آج توبہ کر کر حسینی صفات کو لانا ہے اس میں اخلاص ہے پیار ہے محبت ہے اور محبت کو بڑھنا ہے بندگی ہے جھکنا ہے کیونکہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو اکڑ جاتا ہے پھر زمانہ اس کو جھکا دیتا ہے بے شکل ناظرین ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے دیکھتے رہیے ماہ محرم کا خصوصی پروگرام ہمارے ہیں حسین شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوئے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین حسین و منی و آنا من الحسین شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوئے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین حسین و منی و آنا من الحسین لازین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین محرم الحرام کی خصوصی نشیات قربانی کے حوالے سے آج بات کی گئی اور یقینا یہ ایک منفرد قربانی ہے لوگ سب پیغام کیا ہے کس طرح کنکلوڈ کرتے ہیں یہ ارز کروں گا کہ یہ مہینہ اور اس مہینے کی برکت سے آنے والے تمام لمحات صرف ایک بنیادی تبدیلی ہمارے وجود میں ہمارے احساسات میں ہماری شخصیت میں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کی منافقت کو ختم کر دیں نفرتوں کے ان بتوں کو توڑ دیں جو امام آلی مقام نے کربلا میں اپنے پیروں ترے رون ڈالی اور صرف ایک بات یاد رکھیں کہ واقعی اگر ہمیں امام آلی مقام سے محبت ہے تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نسلی اصفیت پر علاقائیت پر زبان و بیان کے کسی انداز پر یا کسی اور بنیاد پر نہ کسی کو برا جانیں گے نہ کسی کو کم تر سمجھیں گے صرف و صرف محبوب غریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے کی صیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے جس میں برطری صرف رب کی رسول کی اہلِ بیعت کی ہے اور خلفاءِ راشدین کی ہے یہی زندگی کا عنوان ہے اور یہی سب کچھ ہے جی مسودی صاحب کیا کہیں بس میں تو یہی کہوں گا کہ قربانی تو یقیناً اسلام بھی بڑی قربانیوں سے سمر ہے اور کیسی کیسی قربانیاں اور یہ پاکستان بھی بڑی قربانیوں سے ہمیں بے شک لہٰذا پھر میں کہوں گا کہ اسلام بھی دیا ہے محمد علی و فاطمہ نے ان کے گھرانے نے دیا جیسے کہ ابھی ڈاکٹر آپ نے کہہ دیا اور پاکستان بھی ہمیں محمد علی و فاطمہ نے دیا ہے اس کی قدر و قیمت جانے بس ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ شاعر نے بہت خوبصورت کہا ہے کہ دیکھیں یہ وفا یہ کربلا وفا کا پیغام یہ شہنشائے وفا یہ میراج وفا کا پیغام اور جس نے اسلام سے وفا کی جس نے خدا سے وفا کی جس نے رسول سے وفا کی تو شاید نے کہا ہے نا کی محمد سے وفا کی یہاں میں اضافہ کروں گا ڈاکٹر آپ کی اجازت سے کہ کی محمد اور آل محمد سے وفا کی تو ہم تیرے ہیں پاکستان یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلب تیرے مفتی صاحب رجوع الالقرآن رجوع الالسنہ اللہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے آؤ میرے امام حسین نے یہی سکھایا اللہ سے کیا تعلق ہے رسول اللہ سے کیا تعلق ہے اور اپنے گھر والوں سے کیا تعلق ہے ہر ایک کے تعلق کو مقام کو رکھا جس کا جو مقام ہے اس کو مقام کو دیجئے احترام کیجئے آپ لوگوں کا احترام کریں گے اللہ آپ کا احترام بلند کر دے یقینا بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ علامہ حسین مسعودی صاحب آپ کا بہت شکریہ مفتی سید نور احمد رحمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین اکرام بات یہ ہے کہ جہاں جبر کی انتہا کر دی یزید نے وہاں امام علی مقام نے سبر کی انتہا کر دی اور یہ واقعہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے حقیقت یہی ہے کہ پانی زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے مگر فرات ایک ایسا دریہ ہے جو رہتی دنیا تک صرف اور صرف موت کا استیارہ بن کر رہے گا فرات بیچارگی تشنگی اور موت ہے فرات جس کے کناروں پر نواسہ رسول نے جام شہادت نوش کیا اس کے قریب کی ریتلی زمین پر وہ خونی جنگ لڑی گئی جس کو وقت کبھی بھلا نہ سکے گا ساٹھ ہجری میں یزید کی تخت نشینی ان ناقابل برداشت مسیبتوں کی تمہید تھی جو آگے چل کر تاریخ انسانی کے ایک دلخراش واقعہ کا سبب بنی ہے جو ظلم و بربریت اور درندگی کی ایک خون میں ڈوبی ہوئی داستان ہے یزید نے اپنی حکومت کی مضبوطی اسی اسی میں سمجھی کہ اہل بیعت کے مقدس خون سے اپنی عزت کے پودے کو پروان چڑھائے یہی وجہ ہے کہ حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد جب یزید نے مختلف علاقوں میں تائینات گورنروں اور سرداروں کو خطوط ارسال کیے تو ایک خط اور حکم نامہ گورنر مدینہ ولید بن عطبہ کے نام بھی جاری کیا جس میں خاص طور پر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بیعت لینے کی تاقید تھی جب گورنر مدینہ ولید بن عطبہ کو یزید کا مقدوب پہنچا تو رات کا ابتدائی حصہ شروع ہو چکا تھا اس نے فوراً اپنے کارندوں کے ذریعے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجوایا نواسہ رسول حضرت عمام علی مقام حضرت عمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسجد نبوی میں ایک دوسرے سے مہوے گفتگو تھے اتنے میں قاسد نے آکر پیغام دیا کہ گورنر اسی وقت ملاقات کا خواہش مند ہے قاسد کو روانہ کرنے کے بعد عمام علی مقام نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دربار کا وقت تو نہیں اور بے وقت بلانے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید امیر معاویہ نے وفات پائی ہے اور ہمیں اسی لیے بلائی جا رہا ہے کہ فل فور یزید کی بیعت لے لی جائے حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا میرا بھی یہی گمان ہے جب امام علی مقام ملاقات کے لیے پہنچے تو بلید نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کا خط پڑھ کر سنایا اس کا مضمون وہی تھا جو کہ امام علی مقام نے اپنی بصیرت سے پہلے ہی بھاپ لیا تھا اس کے بعد بلید بن عطبہ نے حسب توقع یزید کی بیعت کے لیے کہا تو امام علی مقام نے فرمایا میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے لیے اس طرح بیعت کرنا مناسب ہے ولید بن عطبہ امام علی مقام کی اس بات کا قائل ہو گیا اور رات کے اس پہر بیعت لینے پر اس نے اسرار نہ کیا حالات کا رخ دیکھتے ہوئے دار الامارہ سے واپسی پر امام علی مقام نے اپنے نانا جان کی روزہ مبارک پر حاضری پیش کی اور مکہ مکرمہ کی جانب رخت سفر باندھنے کا فیصلہ کر لیا پھر اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام ایک وسیعت نامہ تحریر فرمایا جس میں امام علی مقام نے اپنے قیام یعنی سٹینڈ لینے کی اسباب اور آئندہ کی پولیسی کے بارے میں بازے طور پر فرمایا مدینے سے میرا نکلنا نہ خود پسندی ہے ناظرین اکرام یہ جملے قابل غور ہیں یہ پولیسی ہے یہ پولیسی سٹیٹمنٹ ہے امام فرماتے ہیں مدینے سے میرا نکلنا نہ خود پسندی ہے نہ فساد اور ظلم و ستم میرا مقصد ہے میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا جان کی امت کی اصلاح کروں وسیعت تحریر کرنے کے بعد امام مقام مدینہ المنبرہ سے روانگی کیلئے تیار ہیں تسلیم اور رضا والوں نے اس سفر میں کیا کیا مسئیبتیں کیا کیا مشکلات برداشت کی ہیں کل یہ تذکرہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے کل تک کے لیے تسلیم سابری کو اجازت دیجئے السلام علیکم تسلیم شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے تیارے ہیں حسین جرخ نو بشر کے تیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے حسین نہ صرف مسلمان کے تیارے ہیں حسین جرخ نو بشر کے تیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے حسین